سراج الورق صاحب پہلے دن ملک کے وزیر آزم بن چکے ہیں ملک کے اوپر کرزہ ہی کرزہ ہے بہت برے حالات ہیں آئیم ایف سے ہم نے پیسے لینے ہیں مل نہیں رہے آپ بن گئے ہیں دوزار تیس کے اندر وزیر آزم اب بتائیے پہلے ایک مہینے میں پاکستان کے معاشی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لئے کیا کریں گے منصور سب سے پہلے ہم رجوع اللہ کریں گے اس لیے کہ خزانوں کی چابیاں اللہ کے ساتھ ہیں میرے ایمان ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ میرے نظام کو اپنائیں گے تو میں آسمان سے رحمت اور زمین کے برکتوں کی دروازے بکل دوں گا تیس بار ہم نے آئیم ایف سے قرض لیے ہمارا مرض بڑھتا گیا جو جو ہم نے دوا کی اس لیے سعودی نظام کو ختم کرنا ہے پوشہ اور زکاة کے نظام کو نافذ کرنا ہے اور تمام غیر آباد زمینوں کو اپنے نوجوانوں میں تقسیم کرنا ہے وی آئی پی کلچر کو ختم کرنا ہے تو آئیم ایف سے پیسے نہیں لیے منصور آئیم ایف سے چھ ارب ڈالر آپ نے لینے ہے نا جی تو یہ تو میرے بائیوں نے مجھے بتایا اور سیس پاکستانیوں نے کہ اگر ہم اکتیس ارب ڈالر آپ کو بیچ سکتے ہیں آپ ہمیں سیکیورٹی دے ہم پر اعتماد کرے ہم عزت دے ہمارے بچوں کو تحفظ دے ہم آپ کو پینتالیس ارب ڈالر بھی بیچ سکتے ہیں تو آپ کو چھ ارب ڈالر چاہیے یا پینتالیس ارب ڈالر چاہیے اچھا باید رہے وہ اکتیس ارب ڈالر وہ آپ کو نہیں بھیجتے اپنے رشداروں کو بھیجتے ہیں حکومت پاکستان کو نہیں بھیجتے وہ وہ اپنے رشداروں کو بھیجتے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت ہے یہ جو ایک ارب ڈالر ہے یہ حکومت پاکستان کو ملتا ہے میں سمجھتا دیکھے میں فائنانس کا تعلیم ہوں اس وقت ہمارا پینتیس پیسد ایکانومی ڈاکومنٹڈ ہے باقی سارا پیسہ تو ایسے پڑا ہے لوگوں نے درازوں میں رکھا ہے ڈاکومنٹڈ نہیں ہے کیا کریں گے نا وہی میں پوچھوں میں چاہوں گا اعتماد بحال کرے اگر لوگوں کا میری اوپر اعتماد بحال ہو جائے پیسہ تو کیا میری ماںیں میرے بہنیں میرے بیٹیاں میری قوم کی آزادی کے لیے قرضوں سے نجات کے لیے اپنے زیورات تک دینے کے لیے تیار ہے لیکن پہلے اعتماد تو بحال کریں میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ قوم کا اعتماد اپنی حکومت پر بحال ہو جائے اور ان کو یقین ہو جائے کہ یہ لوٹنے والے نہیں ہیں یہ کرپ لوگ نہیں ہیں میں آپ کو یقین دلا تو اتنا پیسہ یہ قوم آپ کو دے سکتی ہے کہ آپ قرضہ لینے والے نہیں آپ دینے والے بنیں گے یہی فارملہ اگزیکٹلی عمران خان صاحب بھی دیا کرتے تھے دوزار سترہ اٹھارہ کے اندر آج بھی کہتے ہیں باہر جو ہے وہ پانچ لاکھ ایک کروڑ اوبرسیز پاکستانی ہیں اس میں سے پانچ لاکھ صرف یہاں پہ آ جائے نا اور یہاں پہ انویسٹ کر دے تو ہمارے سارے مسئلہ حل ہو جائیں گے جو کہ یہ پریکٹیکلی پاسیبل ہی نہیں ہے سراد سب آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو یہ ہو نہیں سکتا اور اگر یہ ہوتا بھی ہے اس اعتماد کی بحالی کے اگر آپ بات کر بھی رہے ہیں یہ ایک مہینے میں یا چھے مہینے میں نہیں ہوتا اس کو کئی کئی سال لگتے ہیں پیسہ ہوتا ہے ہر انسان کا پیسہ ہے اس نے انویسٹ کرنا ہے اس کو بہت ٹائم لگے گا آپ نے بھی خود بھی اپنی جیب سے بھی ایک کروڑ پہ بھی اگر لگانا ہوگا پہلے آپ پورے علاقے کے بارے میں پوچھیں گے ایسے چھو کون ہے مجھے کیا فسیلٹیز ملیں گی پھر جا کے آپ انویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور وہ پیسہ لگا دیں گے اور ہمارے مسائل حل ہوگا نو 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 منصور عمران خانہ اور ہمارا مسائلہ مختلف ہے عمران کے ساتھ تو ٹیم ہی نہیں تھا آپ کے پاس ٹیم ہے ہمارے پاس تو ٹیم ہے انہوں نے تو کچھ پیپل پارٹی کے لیے تھے مسلم لیگ کے لیے تھے پروز مشرب کے لیے تھے اور ایم کیو ایم کے لیے تھے آپ کے پاس کون سی ٹیم ہے ہمارے پاس پچھتر سالوں میں سید مدودی رحمت اللہ علیہ کی تربیت کے نتیجے میں ایک ایسی ٹیم موجود ہے جو دیانتدار بھی ہے باصلائیت بھی ہے کون ہوگا آپ کا فائننس منسٹر کان ہوگا گزشتہ دو سالوں میں ہم نے ایک ایک سرسائز کی کہ پاکستان میں کتنی پیچ ڈی سکالر ہے چودہ ہزار میں سے بارہ سو اس وقت بھی ہمارے لسٹ پہ موجود ہے ان میں دنیا بر کے بہترین انوستیوں میں پڑھانے والے ریسرچ کرنے والے معاشی ماہرین موجود ہے سائنٹس موجود ہے ذریعی ماہرین موجود ہے پانی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں ہر مسئلہ حل کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں موقع نہیں ملا جہاں مجھے موقع ملا ہے میں خیبر پختنخواہ میں سینئر منسٹر تھا اپنی صوبے کو قرسپری سے وہ بنایا تھا میں فائنانس منسٹر تھا خیبر بینکاری کو سود سے پاک کیا تھا غیر سودی بینکاری شروع کی تھی گرز میڈیکل کالج بنایا خاتوین انسٹی بنائی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام فضول غیر ترقیات اخراجات ختم کر کے پیسہ بچا بچا کر اپنے بچوں کے لیے مفت کا تعلیم کے دروازے کھول دے میں سمجھتا ہوں آج بھی آپ کے آٹھ سو کنال گھر میں ایک گورنر رہتا ہے یہ جائز ہے ایک مقروض قوم کے لیے چار سو کنال گھر میں ایک ڈی پی اور ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر رہے دی جائز ہے پین ساٹھ لاکھ روپے ایک آدمی تنخواہ لیتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے میرا مسئلہ یہی ہے کہ غلط تقسیم ہے مس منیجمنٹ اور کرپسن ہے کے پی کے اندر آپ منسٹر تھے تو اس پر ختم کر دینا تھا گورنر ہاؤس کو وہاں کے میں منسٹر تھا میں ادھر اعلیٰ نہیں تھا مجھے جب اختیارات مل جائیں گے تو میرا اپنا ایڈیا یہی ہے انشاءاللہ کہ جس طرح حضرت ابوبکر دی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ ایک مزدور کے برابر تھا میں نے بھی اپنے وزراء کو اٹھارہ ہزار روپے تنخواہ دینا شروع کیا تھا اس لیے کہ اتنا اتنا میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تمام غیر ضروری اخراجات اور بادشاہوں کی طرح یہ لیونگ سٹائل ختم کرے انسانوں کی طرح پاکستانیوں کی طرح ہمارا شرپیہ ہمارے کمران رہنا شروع کر لے ہمارے قرضیں ختم ہو سکتے ہیں ابھی آپ آپ ٹیم کا فرمارے تھے آپ نے ان پی ایش ڈی اس کا آپ نے ذکر کیا دیگر سیاسی جماعتوں میں اور آپ نے یہ ڈیفرنس ہے کیونکہ کافیت تک لوگوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ فائنائنس کس کے پاس جائے گا فورن میٹرز کس کے پاس جائیں گے وزیر داخلہ کون ہوگا آپ کے یہاں پہ سراج الحق صاحب کے علاوہ دو یا تین لوگ بس اور ہیں جن کے بارے میں میڈیا میں زیادہ آتا ہے کون ہوگا آپ کا فائنائنس منسٹر کون ہوگا اس وقت بھی ہمارے جو بہت ساری نوستیوں میں اس کے کتابیں اور لٹریچر پڑھائے جاتے ہیں ہمارے پروپیسر خرشید صاحب کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں دو تین نوستیوں نے تو ان کو ویسے پیچڈی کا عزازی ڈگریہ دی ہے اور پھر ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے ہمارے مرکز میں منصور بھئے اس وقت تو وقت کم ہے نا جی ہم نے معاشیات پر ایک علاہدہ ٹیم بنائی ہے پانی کے مسئلے پر علاہدہ زراد کے مسئلے پر علاہدہ اب جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم زراد کا مسئلہ ال کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ ایک پورا آئیڈیا ہے کہ شہروں کے ساتھ ہم دیہاتوں کو آباد کریں گے وہاں ہم نے سکول کالج سڑک بجلی اور چوٹے کارخانے تاکہ شہروں کی طرف لوگ کم ہو جائے اس وقت آپ کے ملک میں بھی سیونٹین نائن ملین ایکٹر زمین ہے جس میں صرف بائیس ملین ایکٹر زمین آباد باقی سارا غیر آباد ہے آج بھی اگر آپ اپنے گریجویٹ کو یہ غیر آباد زمین ان کو کات دے دے بیش دے دے ایک ٹکٹر دے دے اور ایک رقبہ دے دے ان کے ساتھ معاہدہ کر لے کہ یہ پانچ دس سال آپ بھی خود بھی کمائیں اور میرے بیت المال اور خزانے اور ملک بھی دے دے